دوستو میں فراز ملک عمران خان کے گولی لگنے کے بعد پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں گرہیود جیسی استطیع پیدا ہو گئی ہے کل شام سے اب تک پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں لوگ پردشن کرنے سڑکوں پر اترے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سمرتک سڑکوں پر اتر کر پردشن کر رہے ہیں ہنسک جھڑپے بھی ہوئیں آرمی کے ساتھ بھی کافی نوک جھوک دیکھنے کو ملی پی ٹی آئی کے سمرتکوں نے آرمی کے ٹینکوں پر کھڑے ہو کر توڑ پوڑ بھی کی تو پاکستان کے اندر اس وقت تو بہت بڑا بابال مچا ہوا ہے اور بابال مچے بھی کیوں نہ کیونکہ بھائی پورو پردار منتری کے اوپر حملہ ہوا ان کے گولی لگی یہ خبر آپ لوگ سن جو کے ہوں گے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کو بتا دوں کہ کل پاکستان کے پورو پردار منتری عمران خان کے اوپر حملہ ہوا عمران خان لانگ مارچ نکال رہے ہیں ایک طرح کی یاترہ جیسے ہمارے یہاں پر راہل گاندی یاترہ کر رہے ہیں اسی ٹائپ کی یاترہ انہوں نے شروع کی جس کا نام ہے لانگ مارچ عمران خان نے اس یاترہ کو لاہور سے شروع کیا ہے اور یہ کل گجرہ والا کے بزیر آباد پوجی اور یہی پر عمران خان کے اوپر بندوق سے حملہ کیا گیا آپ کی سکرین پر یہ جو فوٹو ہے یہ لڑکا بندوق لے کر بھیڑ میں گھج جاتا ہے اور عمران خان کو نشانہ بنا کر تین گولی چلاتا ہے ایک گولی عمران خان کے پیر میں لگتی ہے عمران خان بری طرح گھائل ہو جاتے ہیں اس لڑکے کا نام پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کوئی فیصل بتا رہا ہے تو کوئی جابید اقبال بتا رہا ہے پاکستانی میڈیا ریپورٹس میں کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ حملہ بر دو تھے جس میں ایک حملہ بر مارا گیا ہے لیکن پی ٹی آئی کے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ یہ جو ایک شخص مارا گیا ہے یہ ہماری پارٹی کا ہی سمر تک تھا حملہ بر صرف ایک تھا دوسرا نہیں تھا اس کے ساتھ فیلال پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا تو اس نے پولیس کے سامنے قبولا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے میں بس اکیلا ہوں میں عمران خان کو مارنا چاہتا ہوں کیونکہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور مجھے سب سے بری بات یہ لگی عمران خان کی جس وجہ سے میں نے اس کے اوپر گولی چلائی کہ جب سے اس نے اپنا لونگ مارچ شروع کیا ہے دھیڑ کو لے کر یہ اپنے ساتھ روڈ سے گزر رہا ہے مائک میں یہ بھاشر دیتا ہے آزان ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے بابجود بھی عمران خان مائک میں بھاشر دیتا رہتا ہے اور ڈی جے چالو رہتا ہے یہی بات مجھے بہت زیادہ بوری لگی اور اسی کی وجہ سے میں نے عمران خان کے اوپر گولی چلائی میں اس کو ماننا چاہتا تھا چونکہ یہ آزان کے وقت بھی ڈی جے چلاتے رہتا ہے اپنا بھاشر دیتا رہتا ہے یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ یہ میں نے سوچا ادھر آزان اور یہ ادھر ٹیک لگا کے شور کرنا نہیں یہ تم نے اچانک حملہ ور نے کہا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے میں کسی کے کہنے پر یہاں پر نہیں آیا ہوں بلکہ میں خود اپنی مرضی سے عمران خان کو مارنے آیا ہوں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو یہ بات آروپی نے کبولی عمران خان کے گولی لگنے کے بعد عمران خان روٹ پر گر گئے ان کو جیسے تیسے گاڑی میں ڈال کر ہسپٹل لے جائے گیا ان کو آپریشن ہوا فیلال خبر یہ ہے کہ ان کی استطیق اب ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھے نئی زندگی ملی ہے کیونکہ عمران خان کے اوپر جو گولی جلی وہ پیر کی جگہ سینے پر سر پر بھی لگ سکتی تھی فیلال انہوں نے شکر ادا کیا اللہ کا اور کہا کہ مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے اور یہ پاکستان کی اب تزویر بدل کے رکھ دے گی آپ کو یاد ہوگا عمران خان پاکستان کی پردھان منطری بنے تھے لیکن ان کا کاریکال پورا نہیں ہو پایا پارلیمنٹ میں بشواس مت ہونے کے بعد عمران خان اپنی سرکار نہیں بچا پایا تھے اور کاریکال پورا ہونے سے پہلے ہی ان کو پردھان منطری کی کرسی سے ہٹا کر شہواز شریف کو پاکستان کا پردھان منطری بنا دیا گیا تھا کیونکہ بشواس مت جو ہے وہ نیتاؤں کے ذریعے کیا گیا تھا تو نیتاؤں نے عمران خان کو کرسی سے ہٹانے کا فیصل علی ہے لیکن جنتہ جو ہے پاکستان کی وہ بہت زیادہ عمران خان کو پیار کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ جو یاترہ شروع کی ہے اس میں لاکھوں لاکھوں لوگ عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر گرہی ادجے سے حالات پیدا ہو گئے ہیں شہر شہر پردھشن کی خبریں پاکستانی میڈیا کی ریپورٹ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں فیلال اس خبر پر ہماری نظر بنے دائے گی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگے